دوستو بینگو اور لکھنو کے میچ کے دوران اور میچ کے بعد ویرات کولی کی لکھنو کے پلیئر کے ساتھ فائٹ اور مینٹو گوتم گمبیر کے ساتھ فائٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی کس طرح ویرات کولی کی لڑائی ہوئی پہلے پلیئر کے ساتھ فی اس کے بعد مینٹو گوتم گمبیر کے ساتھ لڑائی دیکھنے کو ملی جو کی زبدست لڑائی اس سائی پیل میں دیکھنے کو ملی ہے اور اسی لڑائی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملی لیکن اصل وجہ اس لڑائی کی کیا تھی اور کہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور ایک ہی میچ میں چار پانچ بار بڑا ڈراما دیکھنا کو ملا چلی آپ کو شروع سے بتاتے ہیں آخر ہوا کیا تھا میچ تھا بینگلور اور لخناو کے بیچ جس میں بینگلور نے بہت کم سکور بنایا تھا ایک سو چھبیس کا ایک سو ستائیس سنن کا ٹارگیٹ دیا تھا لخناو کو لیکن پچھ کافی سلو تھی تو لخناو بھی کافی جوشتی دکھائی دیئے شروع سے جھٹ کے لگتوں بھی دکھائی دیئے وکٹے ایک کے بعد ایک لخناو کی گرتی جلے گی اسی کے بعد ویرات کولی کا زبدرسا ایگریشن دیکھنے کو ملا تھا ہر وکٹ کے ساتھ اور اسی بیچ لخناو کی پاری کا ستروہ ہوگا چل رہا تھا تو ویرات کولی اور نوینیو لکھ جو افغانستان کے پلیئر ہیں اور لخناو کے بلے باز ہیں ان کے بیچ بحثبازی دیکھنے کو ملتی ہے نوینیو لکھ ویرات کولی کے پاس جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں ویرات کولی نوینیو لکھ کو کچھ کہتے ہیں اور دونوں کی بیچ بحثبازی دیکھنے کو ملتی ہے اسی دوران ویرات کولی کچھ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں جو نوین کو پسند نہیں آتا ہے دراصل ویرات کولی اپنے جوتا اٹھا کر چاہید نوین کی دلنا جوتے سے کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اسی بیچ کافی گہما گہم ہی ہو جاتی ہے تو امیت مشرا جو ہے ویرات کولی کو روکتے ہیں اور بیچ بچاؤ کرتے ہیں ویرات کولی اور امیت مشرا پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر امیت مشرا اور ویرات کولی کے بیچ گہما گہم ہی دیکھنے کو ملتی ہے امپائر کو بیچ بچاؤ کرنا پڑتا ہے تو یہ تو میچ کے دوران دیکھنے ہو بھی جہاں نوینیو لکھ سے شروعات ہوئی اور امیت مشرا بھی بیچ میں کود پڑے لیکن اسی کے بعد جب ویرات کولی کی ٹیم یعنی کی بینگ روڈ ٹیم جیت جاتی ہے 18 رن سے یہ میچ جیت جاتی ہے چھوٹا سکور تھا لیکن تب بھی بینگ روڈ یہ شاندہ طریقے سے میچ جیتی ہے اسی کے بعد جب سبھی فلیرز ہاتھ ملانے پہنچتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہاں پر بھی نوینیو لکھ اور ویرات کولی کے بیچ گرما گرمی دیکھنے کو ملتی ہے دونوں ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہیں اور اسی دوران نوینیو لکھ ویرات کولی کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں اور گالی گلوش تک یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اسی بیچ میکسویل آ جاتے ہیں نوینیو لکھ کو روک لیتے ہیں اور یہ معاملہ یہاں پر رکھتا ہے لیکن لیکن اس کے بعد جب ویرات کولی کائل مائرز سے بات کر رہے تھے تو گوتنگمبیر کائل مائرز کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے ساتھ دے جاتے ہیں یعنی گوتنگمبیر شاید کہتے ہیں کہ ویرات کولی سے بات مت کرو اور اسی پر ویرات کولی کچھ کہہ دیتے ہیں جس کے بعد گوتنگمبیر پلٹ کر آتے ہیں اور گھسرے میں آ کر ویرات کولی کی طرف بڑھتے ہیں تو تو میمے کرنے لگتے ہیں تو ویرات کولی بھی گوتنگمبیر کے پاس آتے ہیں اور یہ بڑا ڈراما دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کی بیچ ویرات کولی اور گوتنگمبیر دونوں کی بیچ پہلے سے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اور اسی دوران یہ دراما دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ویرات کولی اور گوتم گمبیر آمنے سامنے آ جاتے ہیں توتومے میں کرتے ہیں اس کے بعد حالانکہ ویرات کولی گوتم گمبیر کو کچھ سمجھاتے ہیں کہ کیاں گلتی ہوئی کس کی گلتی تھی لیکن گوتم گمبیر سننے کو راضی نہیں تھی اور گوتم گمبیر لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویرات کولی سے اس کے بعد امیت مشاہ بھی ویرات کولی کو دور کر دیتے ہیں تو کیل راہل گوتم گمبیر کو دور کر دیتے ہیں اور سبھی کھلالی بھی بچاؤ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ بڑا ڈراما جو ہے دیکھنے کو ملا اسی کے بعد ایک اور چیز دیکھنے کو ملی جب کیل راہول ویرات کولی سے بات کرتے ہیں اور ویرات کولی کیل راہول کو پورا معاملہ بتا رہے ہوں تو تو نوینو لحک وہاں سے گزرتے ہیں کیل راہول نوینو لحک کو رکھتے ہیں کہ ویرات کولی سے بات کیجئے معاملے کو سوٹ آؤٹ کیجئے لیکن نوینو لحک کا ایٹیٹیٹوڈ دیکھی ہے وہ وہاں سے صاف منہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ مجھے بات نہیں کرنی ہے جس پر ویرات کولی اور گھسوہ ہو جاتے ہیں اور کیر راہول بھی دیکھ کے رہ جاتے ہیں تو یہ چار پچ چیزیں اس میچ میں دیکھنے کو ملی اور پورا ڈراما بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جو کہیں نہ کہیں کھیل بھاونہ پر چوٹ پہنچا رہا ہے لڑائی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح گوتم گمبیر پچھلا میچ جیتے لخناو جیتی گوتم گمبیر نے ایگریشن دکھا اسی طرح ویرات کولی نے بھی وکٹ لینے کے بعد کئی ایگریشن دکھا ہے لیکن اس طرح کی لڑائی میچ کے بعد یہ کھیل کے لیے بہت شرمندگی واری بات ہیں اور بھاڑ کے سینئر کھلاڑی کو گوتم گمبیر اور ویرات کولی کے بیچ جو بھی چل رہا ہے اس کو سوٹ آؤٹ کروانا چاہیے ورنہ یہ لڑائی اور آنے والے وقت میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دونوں کو سمجھانا چاہیے ویرات کولی کو بھی گوتم گمبیر کو جو بھارات کے پور سینئر کھلاڑی ہے انہیں ان دونوں سے بات کرنی چاہیے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے اس طرح جو میچ کے بعد دیکھنے کو بھی رہا وہ واقعی میں بہت ہی شرمندگی بھرا تھا باقی آپ کا اس پوری ویڈیو پر کیا کہنا ہے اور کہاں کس کی گلتی رہی اور آپ کو کس کی گلتی لگتی ہے سب سے زیادہ اس پوری ہی فائٹ میں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں